اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں بھی سرکار نے کوئی رہنمائی فرمائی ہے کہ نہیں لیکن اس میں بھی رہنمائی فرمائی ہوتی ہے اگر ہم دیپ لی سرکار کی صیرت کا متعلق کریں تو آج جو ہم جیسا کہ ہمارے چینل کا نام یا کے نیو ایج اینڈ پرابلمز تو پرابلمز جو ہیں بے شمار ہیں علمی بھی ہیں تحقیقی بھی ہیں سائنسی بھی ہیں جسمانی بھی ہیں روحانی بھی ہیں سائیکالوچیکل بھی ہیں نفسیاتی تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر یہ جو سائیکی مسائل ہوتے ہیں یہ جو ٹینشن انزائیٹی ڈپریشن او سی ڈی اس طرح کی جو بیماریاں جن کو ہم نے نہینے نام دیے ہوئے تو گبراہٹ پریشانیاں وغیرہ کیا ان کا بھی حل ہے اسلام میں بلا شبہ ان کا بھی حل ہے اور بڑا اچھا حل ہے اچھا اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ اس میں ہر انسان جو ہے نا وہ جس طرح بابا نانک جی نانک دکھی ہے سب سنسار کہ کوئی ایسے شخص نہیں ہے جس کو دکھ نہ ہوا ہو فیرون کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تو کبھی سردرد بھی نہیں ہونے دیا تھا اس لئے تو وہ فیرون بن گیا تو اس لئے جی اللہ کا شکر ہے کہ ہم پر مسیبتیں پریشانیاں آزمائشیں ہمیں کبھی رونا پڑتا ہے کبھی پیٹنا پڑتا ہے تو کبھی رات کو جاگنا پڑتا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم پر دکھ آتے رہتے ہیں ہم فیرون نہیں بنتے یہ چیز پہلے تمام جو میرا دکھی بہن بائیں ہیں یہ چیز اپنے دل میں رکھیں اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ جو ہے وہ اکثر علماء اکرام نے پیش کیا ہے کہ سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرمائے اور ایک عورت جو ہے مسجد نبوی کی چوکھٹ پہ آتی ہے تو سرکار کو بلاتی ہے سرکار وہاں سے اٹھتے ہیں اور اس کے پاس چلیں گرمی کا موسم ہے دھوپ ہے اور وہاں جس جگہ پہ کھڑیں وہاں بھی دھوپ اور روایات میں تھے کہ گھنٹوں چلیں آپ گھنٹوں چھوڑ دیں ایک دو گھنٹے چلیں ایک گھنٹہ ہی لگا لیں کہ سرکار نے اس کی بات سنی دھوپ میں کھڑے ہو کر اچھا جب ورد چلی گی سرکار واپس صحابہ کے پاس آئے تو صحابہ نے کہا کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کے لئے اتنا ٹائم لگا دیا اس کی تو پورے شہر میں کوئی نہیں سنتا یہ تو بلا وجہ یا ایسے آل فول ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہتی جس طرح آج ہم کسی کو کہیں گے سائیکو پیشنٹ ہے یا بہت ہی بلا وجہ کی باتیں کرنے والا ہے ان کا کوئی سارپیر نہیں ہے تو اس دور میں وہ تھی بچاری ایسی تو سرکار نے کہا عظیم و شان جواب ارشاد ہم آیا کہا کہ اگر جس کی بات کوئی نہیں سنتا اس کی میں محمد بھی نہ سنوں گا تو پھر کس کو یہ سنائے گی تو سرکار تو آئے ہی اس لئے ہیں کہ جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی سرکار نے سننی تو اس میں ہمارے لئے کیا سبق ہے ہمارے لئے یہ سبق ہے کہ ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں دوستوں میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کو ہم سارے کہتے ہیں سائیکی ہے نگلیٹ کرنے اس کو چھوڑنے اس کی تو بات ہی ختم نہیں ہوتی یہ تھوڑا سا ٹائم اس کے لئے نکالے خاص طور پر ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ بڑی عمر میں جا کر ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں بار بار کرتے رہتے ہیں ہم ان کو قیدے تنہائی میں ڈال لیں بابای یار وہ ہی گلہ کر دیں تو وہی باتیں ہیں چاہے آپ اس طرح سنیں کہ جیسے آپ نئے سیرے سے سننے تو اس سے ان کے دل کو بھی حوصلہ ہوگا سرکار نے یہ اللہ اکبر اللہ معاف فرمائے ایک بہت بڑی عالمہ فاصلہ اور یہ مارے نفسیات بھی تھی تو ایک مریضہ کے ساتھ ان کا کنٹیکٹ تھا یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا مدرسہ بھی چلاتی تھی بڑی سوشل خاتون تھی اور وہ اپنا سائیکی بھی تجربات کرتی رہتی تھی اس طرح کے اور بہت درسے قرآن ادر درسے قرآن سارا دن بڑا ان کا مصروف گزر تھا تو ایک مریضہ نے جو نمبر لیا کہیں سے تو ان سے کالو کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب اس سے تو سوادہ کال لیا کہ ٹھیک ہے میں روز تمہارے ساتھ انٹیچ رہوں گی بات چیت کرتی رہوں تو اس مریضہ نے ایک دفعہ بات کی تو آگے سے وہ باجی صاحبہ جو تھی وہ دیندار بہت بڑی دیندار انہوں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر دوسرے دن پھر انہوں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے سوری پھر کبھی بات کریں اب پتہ نہیں وہ مریضہ تھی اس کے دل سے کیا نکلا کہتا ہے میں تو ایک منٹ نہیں رکتی میں گھر میں رہا نہیں سکتی میں نے تو صبح درس پہ جانا پھر مدرسے میں جانا پھر میں نے یہ کرنا وہ کرنا بڑے ہی میں دین کے کام کرتی ہوں چوبیس گھنٹوں میں اب اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے آپ سے کون سا کام اللہ کیا لینا چاہتا ہے اللہ تو وہ کہتا ہے نا کہ کسے دا دلنا ٹامی راب دل آمی چرے اندر اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ جو ایک مریض ہے جس کا دل ٹوٹ رہا ہے نا پہلے اس کو بچاؤ آپ لاکھوں کروڑوں کو جو ایدا درسے قرآن بعد میں دے رہے نا لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں ہوتا اس نے کہا نا نا میں بی بی تمہاری لیے ٹائم نہیں ویسٹ کر سکتی اچھا کیا ہوا اگلے دن خبر آئی کہ اپنے گھر کے وہ فرش پہ سلپ ہوئی اس طرح سے بری طرح سے چوٹ لگی کہ دونوں جو ان کے پاؤں تھے وہ پندلیاں ایڈیاں جو ہیں وہ فریکچر ہو گئی اور اب ڈاکٹروں نے پلستر رگا دیا ہے اور اب وہ جو اینا بیٹ ریسٹ ان کو دے دیا کہ اب بی بی جی یہاں پر آپ بیٹھ جائیں اب لیٹ جائیں تسلی سے جو اینا دو تین ماہ آپ نے اٹھنا نہیں تو ایسے لوگوں کو ہم جو ہے نا اگنور کریں تو کہیں نہ کہیں سے اللہ ہمیں پکڑ لیتا ہے تو اس لیے سب سے پہلے تو ہم نے ایسے لوگوں کو اگنور نہیں کرنا ان کو ہم نے نشے کی طرف نہیں جانے دینا اچھا یہ نشے والے بھی نا عجیبی بات ہے صدیوں سے دکھ درج غم ٹینشن انزائٹی اس کا علاج جو ہے نا نشائی ہے چاہے وہ بندہ خود کر لے تو وہ جہاز بن جاتے جس طرح وہ ڈاکٹر جووید صاحب ہیں صورت رحمیان سے جو علاج کرتے ہیں اللہ اور میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہی بندہ خود ہے وہ دوائیاں ٹیک ہے لگا لے اپنے آپ کو تو ہم کہتے ہیں جہاز ہے نشائی ہے اور وہ ہی ڈاکٹر اس سے زیادہ ہیوی ڈوز میں لکھ رہے تو ہم کہتے ہیں یہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے علاج ہو رہا ہے تو علاج تو بھائی جی نشائی ہے یہ بات ہے جو ٹینشن ہے انزائیٹی ہے ڈپریشن ہے او سی ڈی ہے جو بھی اس کو آپ نام دے دے تو ذہنی پریشانی کیوں کہ اس کو نید دلانے کے لیے جو ہے نا ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اچھا ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں بلکل صحیح تندرست اور طوانہ کیا تو ہم ایسے لوگوں کا ہمیں ساتھ دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے اپنے ٹائم میں سے بلکل آج کل بہت مصروف ٹائم ہے چوبیس گھنٹے کا دن ہوتا ہے یہ اٹھائیس کا بھی ہو جائے تو ہم تب بھی کہیں گے یار ایک منٹ نہیں باجتا ہے تو ٹائم کو بچانا پڑے گا نکالنا پڑے گا اپنے ایسے دوستوں کے لیے عزیزوں کے لیے رشتداروں کے لیے جو دیزرونگ پرسنٹ ہیں ہمارے ٹائم کو جو ڈیزرب کرتے ہیں ان پر ٹائم ہمیں لگانا پڑے گا اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ ہم کیسے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں اچھا یہ مختلف طریقے ہیں کچھ لوگوں کو شروع میں لگتا ہے کہ جادو ہے یہ ساری چیزیں جو ارد گرد ہی ہونتی رہتی ہیں یہ ایسے سمجھیں کہ آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے تو کئی وجوہات کی وجہ سے خراب ہو سکتی ہیں ٹائر پنکچر بھی ہو سکتا ہے انجن میں فالٹ بھی ہو سکتا ہے پلاگ میں کچھرا بھی ہو سکتا ہے فیول بھی ختم ہو سکتا ہے انجن سیز بھی ہو سکتا ہے تو اب کتنی وجوہات ہیں ایک گاڑی کے رکنے کی تو اس طرح بندے کے رکنے کی بندے کے دماغ کے رکنے بھی کئی وجوہات ہو سکتے ہیں جادو بھی ہو سکتا ہے جنات بھی ہو سکتا ہے نظرِ بد بھی ہو سکتا ہے اور یہ مینٹل ایشو بھی کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے سائیکالوجیکل پرابلم بھی ہو سکتا ہے برین کا جو وہ کیمیکلز ہے ان کا ایمبیلنس بھی ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ممکن آدمی ہیں لیکن ہم جس طرح وہ گاڑی کا صرف ایک علاج ہی نہ کرتے ہم اس کے ٹائر کو نہیں دیکھتے پہلے کہ گاڑی کیوں رکھی ہے تو ہم پہلے پلگ اس کے دیکھنے لگ جائیں یا فیول جو وہ ڈلوانا شروع کر دیں تو ہم سٹیپ وائز ساری چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں تو یہاں بھی بندے کے ساتھ اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو دم درود والی سائیڈ پہ لگتے ہیں وہ ہمیشہ ادھر ہی لگے رہتے ہیں اور جو میڈیسن والی سائیڈ پہ چل جاتے ہیں وہ دوائیاں کھلا کھلا کے اس کا بیڑا گھرک کر دیں اس کی آنکھوں کے دھلکیں پڑھیں نشائیوں جیسا اس کا موں بنا دیتے ہیں بچارے کا اور پھر بھی کہتے ہیں یار اتنی میڈیسن اتنے سال ہوگے کھلاتے ہوگے یہ صحت ماندنی ہو سکا تو وہاں پر ہمیں کرنا ہے کہ جس طرح ہم گاڑی کو چلانے کے لیے تمام چیزیں اس پر امپلیمنٹ کرتے ہیں ساری چیزیں کہ اس طرح چل جائے اس طرح چل جائے اس طرح چل جائے تو اسی طرح یہاں بھی ہمیں دم درود کی بھی اچھا یہ تو میں یہ نہیں کرتا کہ کوئی جنات نہیں ہوتے یا جادو نہیں ہوتا یا نظریں باد نہیں ہوتی سارا کچھ ہی ہوتا ہے لیکن اس کا علاج جب بھی آپ نے کروانا ہے تو جو بھی عامل ہے وہ تو اگر فیس بھی لیلہ کرتا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے یہ آسان سا فارمول ہے لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ کالا تتر لینا ہے چٹا اولو لینا ہے بکرے کا گوشت لینا ہے کتے کی دم لینی ہے تو جو یہ اتنے ہزار روپیہ مجھے دے دو تو پھر آپ سمجھ لیں فراد ہے اس معاملے میں روحانیت کے معاملے میں جو بالکل فری بنتا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور ولیوں کی شان بتائی ہے کہ یہ تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتے تو جو تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتے وہ صرف اللہ کے بندے ہیں وہ آپ کا روحانی علاج کر سکتے آپ لاہور جائیں پشاور جائیں دلی کلکتے جہاں بھی آپ چلی جائیں کسی بھی روحانی معالج کے پاس آپ جائیں تو اس کے ٹیسٹ کا یہی طریقہ ہے کہ جس کی نظر آپ کی جے پر نہیں ہے جو آپ سے پیسے حدیعہ کسی طریقے سے بھی آپ سے پیسہ نہیں نا مانگ رہا وہ صحیح بند ہے چاہے اس کے علاج سے آپ ٹھیک ہو نہ ہو وہ تو اللہ تعالیٰ نے جب صحت دینی ہے تو وہ ایک کاخ سے سوا سے بھی دے دینی ہے جب نہیں دینی تو اس نے نہیں دینی تو اس لیے ایسے لوگوں سے بچنا ہے جو پیسہ مانگ اخبارات میں اشتہار آتے ہیں جو پیشوں کے پیچے لکھا ہوتا ہے بنگالی بابے اور فلانے چھابے تو ان سب سے بچنا ہے آپ نے جو جن کی نظر پیسے پر ہے وہ پیسے کے یار ہیں وہ پیسے کے بندے ہیں وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں اچھا دوسری ایک چیز ہم مسلمانوں ہیں یہ مشہور بڑی پتہ نہیں کہ اس بات بخت نے کر دیا کہ آپ پر کالا جاد ہوا تھا اس کا توڑ بھی کالے سے ہونا ہے اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات ہے اور اللہ کے کلام سے بڑا کوئی کلام ہے سفید جو بھی آپ پر چلا ہوا ہے تو اللہ کے کلام سے زیادہ بہتر آپ کے علاج کوئی نہیں کر سکتا اچھا میرے نزدیک جو زندگی کے سمجھلے 20-25 سالہ تجربات میں جو سامنے آئی چیز وہ سب سے بیسٹ جو ہے وہ ڈاکٹر جعوید اقبال صاحب لاہور والے آپ لکھیں یوٹیو پر ڈاکٹر محمد جعوید اور ساتھ لکھ دیں سورہ رحمان سے علاج تو سارا کچھ آپ کے سامنے آجے گا اس کا طریقہ کار کیا ہے اس میں یہ نہیں کہ صرف ذہنی بماری ہے جس طرح کی بیماری ہے پریشانی ہے وہ سارا کچھ آجے گئے اچھا دوسری چیز جو پیرو مریدوں کے ساتھ پھر پھر کے ادھر ادھر سے جو میں نے آسل کی وہ علامہ حضرت ناصر الدین خاکوانی جو ہے وہ بہاولپور کے پاس ہی علاقہ ہے تو وہاں وہ رہتے ہیں تو جب میں چشتیاں میں تھا تو ان کے آستانہ پر آنا جانا تھا تو انہوں نے ایک دفعہ سہر کے نام سے وہ چھوٹا سا پمفلٹ سا ہے یہ جس کو ہم منزل کہتے ہیں نا حضروں میں عام طور پر یہ کتابوں والی بکس جو ہے دینی بکس وہاں سے مل جاتی ہے منزل تو وہ ہی اس میں لکھی ہوئے لیکن وہ تھوڑی سی شارٹ تھی اس میں سے کچھ چیزیں کم تھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کسی ویڈیو میں اس کا بھی پورا طریقہ ہے کہ ایک دفعہ وہ سارا کچھ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں پھوک ماریں پھر مریض کے اوپر یا اگر آپ خود مریض ہے تو پہلے اپنے اوپر پھر پانی پھر پھر اس کو پی لیں تو یہ ان کی طرف سے عام اجازت بھی ہر بندہ ہر مسلمان اس سے فائدہ حاصل اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہوا مجھے نظر بھی آیا اور دوسرا سورہ الرحمن تو اللہ کا کلام ہے کیا ہی بات ہے اور اس میں دفعہ سہر میں بھی اللہ کا کلام ہی ہے تو اس طرح سے ہم جو ہے نا خود بھی اس کو کر سکتے ہیں یہ جو کوئی بابے آمل بیٹھے ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ان کے سر پر کوئی سینگ ہو گئے ہوتے ہیں یہ ہی جو بات کریں وہ ہی ہوتی ہے ہاں ان کو ایک سمجھنے کے ایکسپیرینس ہو جاتا ہے اس طرح کے مریضوں کو ہینڈل کرتے کرتے اور کچھ آپ کو گائیڈ بھی کریں گے کچھ اچھے جو دیندار بابے ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے بھی کہ یار آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہے آپ کو کسی کانسلنگ کی ضرورت ہے وہ آپ کو گائیڈ بھی کر دیں گے اور جو پیسہ بٹورنے والے ہوئے وہ کہیں گے تیرتے بڑا پیڑا جادو بس سات جمعہ میرے کو لیا تو انہیں بکرے لیا تو وہ آپ کو اس طرح سے اپنے جال میں فسائیں گے اور ہمارے مریض وہ کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا تو ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا تو ہم تو پھر ایسے تنکوں کو پکڑ دیں کہ شاید ہم تر یا تو ترتا نہیں ہے بندہ مزید ہی ڈوبتا جاتا ہے تو اس لئے خدا نہ خواستہ اگر آپ کو یا کسی آپ کے بھائی بہن کو رشتہ داروں کو دوست کو یہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو ہر طرح سے اس کے علاج کی ضرورت ہے جس طرح رکی ہوئی گاڑی کو چار پانچ ٹریٹمنٹس کی ضرورت پڑ جاتی اسی طرح روحانی بھی ذہنی بھی جسمانی بھی میڈیسن والا بھی کاؤنسلنگ والا بھی اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے لئے بہتر کیا ہے بعض دفع ہوتا ہے مریض کو ہم ڈاکٹر صاحبان بڑے اچھے اچھے بھی اللہ تعالیٰ ان کے مزید علم میں اضافہ فرمائے مریض کو نید آ رہی ہوتی ہے روٹین کی وہ اچھا سو رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی وہ سلیپنگ پلز جائے وہ لکھ دیتے ہیں یہ کھائے گا سو جائے گا تو اس کا برین ہیلتی ہو جائے گا لیکن ہوتا کہا ہے کہ وہ بچارہ اور نید والی گولیاں کھا گا کہ چڑھ چڑھا ہو جاتا ہے پہلے سے بھی زیادہ بٹھا بیٹھ جاتا ہے تو کچھ جو ہمارے جو کانسلنگ والے ڈاکٹر صاحب ہیں یہ سائیکیٹر سائیکالوجس جو بھی ہوتے ہیں تو یہ اچھے طریقے سے مریض کی جو اس کے دل میں دماغ میں جتنے بھی دکھ ہیں ان کو نکلواتے ہیں اور پھر سٹیپ وائز ان کو آہستہ آہستہ سمجھاتے ہیں تو اس طرح بات کرنے سے ہی بڑے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں ہمارے سامنے ہیں سرکار نے کیوں اس عورت کی بات سنی کہ بات کرنے سے اس کا دل ہلکا ہونا تھا اس کا کوئی علاج تھا اس کا کوئی فائدہ تھا ہی تو سرکار نے سنی نا اس سے تو یہ جو کانسلنگ ہے یہی چیز ہے کہ اپنے دل کا گبار بڑھا سارا کچھ نکل جائے اور پھر اس کے بعد سٹیپ وائز بتائے کہ اچھا آپ نے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا تو اس طرح سے مریض جو ہے وہ صحت مند رجانات کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں اچھا یہ ایک اور بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے اگر ہم خود مریض ہیں خدا نخواستہ یا کوئی عزیز دوست ہیں کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ فوراں ٹھیک ہو جائے یاد کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ٹھیک نہیں ہوتی جس طرح بچپن میں کچھ لوگوں کو کولی ہو جاتے ہیں تو بچاروں کی ٹانگ ایسی رہتی ہے تو اگر ایسا رہے گا تو پھر میں مولانا تارک جمعیل صاحب کا بیان ایک دفعہ یہاں آئے تھے ذریعی یونیورسٹی فیصل آباد میں وہاں سنا تو کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنت میں وہ بادلوں کی طرح اڑ رہی ہوں گے ان کی جنتیں جنتیں ان کو دیکھ دیکھے بڑا رشک کریں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ کون ہستیاں ہیں یہ تیرے کون سے اولیاء ہے تو اللہ تلگے گے یہ کوئی اولیاء نہیں فرمایے گے پھر پوچھیں گے کہ یا اللہ کون ہے یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے دنیا میں ایسی بیماریاں دی تھیں کہ ساری زندگی ان کا علاج نہیں ہو سا تو اب میں نے ان کو ایسی جنتیں دی ہیں جو تمہاری جنتوں سے بہتر ہیں اور بادلوں کی طرح تم سے بھی اوپر اڑ رہی ہیں تو اللہ تلہ جس حال میں ہمیں رکھنا چاہیے سرکار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت تھی نا جس کو مرگی کے دورے پڑھتے تھے اپنے کپڑے بچاری پھاڑ لیتی تھی تو سرکار جیسے کہا کہ میرے لئے دعا فرمای آپ نے کہا کہ اس حالت میں رہو گی تو جنت میں بڑا عالی مقاوم بھی ملے گا تو اس نے پھر خود دیکھیں خود کہہ رہی ہے کہ سرکار پھر بس اتنا ہی ہے کہ میں اپنے کپڑے نہ پھاڑوں بے پردگی سے مجھے بچا لیں اللہ سے دعا کریں کہ میں بے پردہ رہو یہ دورے پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہنے اب دیکھیں ایسے بھی لوگ تھے جنہیں خود کہا کہ ٹھیک ہے اس بیماری کو ہم ساری عمر گلے سے لگائیں گے یہ آخرت یہ دنیا کیا ہے دو چار دس بارہ سال یہ وہ ہماری بیگم کی ایک دوست کہتی تھی کہ بہت ہی ننگ ہی تھوڑی رہ گئی جب بندہ 35-40 سے اوپر ہو جائے تو پھر اس کو یہی سوچنا جائے یہ پاکستان میں ساٹھ ہے تو آپ اگر 40-45-50 کے ہو گئے تو پیچھے دیکھیں دس رہ گئے پندرہ رہ گئے کیا کرنا ہے اس میں بڑے تیر مار گئے ہاں کوشش کرنی چاہیے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے صحت کی تندرستی کی آفیت کی لیکن معاملے کا نتیجہ انڈ جو ہے وہ اللہ پر چھوڑنا چاہیے ہمیں دوسروں کے لیے ہیلپ فل ہونا چاہیے اگر ہمارا کوئی عزیز دوست بھائی بہن جو ہے وہ ایک اور نہیں اپا رہا وہ آگے نہیں بڑھ رہا تو اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے اس گاڑی کے پلاگ چینج کر دی ہے اس میں فیول بھر دیا ہے ٹائر ٹھیک ہے سارے انجن کو چیک کر لیا ہے تو جگہ جگہ سے اس کا جائزہ لیں اور پھر دیکھیں کہ اب یہ چلنا لگ گیا کہ نہیں چلنا لگ تو بلا شبہ ہر چیز جو ہے مختلف علاج جس طرح ہوتے تو اس طرح ہمارے ذہن کے بھی دماغ کے بھی اصل میں دل اور دماغ جو ہے اس کو قلب کہتے ہیں ایک ہی چیز ہے دل ٹوٹتا ہے دماغ ٹوٹتا ہے بکھرتا ہے پریشان ہوتا ہے اور پھر ہمیں سمجھ جاتی کہ کیا کرنے تو اس کا دلوں کا مدعوہ بن گئے اللہ تعالیٰ ہمیں تحفیق دے کہ ہم لوگوں کے دل توڑنے والے نہ بنیں ان کے جوڑنے والے بنیں ان کے دھارس بنیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے کہ ہمیں خود اگر ایسا کوئی اٹیک ہوتا ہے تو ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں اور کیسے کیسے ہم جو ہے وہ ان چیزوں سے سٹیپ وائز جو ہے آہستہ آہستہ نکل کر جو ہے کہ نارمل لائف میں آ سکتے ہیں اچھا نارمل لائف کیا ہے ہمیں باہر نکلتے ہیں ہمیں سب کی لائف نارمل نظر آ رہی ہوتے لیکن نارمل لائف کسی کے نہیں ہوتے تو وہ میرا دوست ہے ایک وہاں کریانے کی دکانے وہاں میں گیا تو وہ بندہ آیا تھا کہتا ہے صرف ایکسل چاہیے مجھے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں گھر میں چاہے پکانی پڑ جاتی ہے برطن تو انہیں پڑ جاتی ہیں ہماری بیوی یا بچے بیمار ہیں تو ان کو دیکھنا پڑ دے پتا ہی دنیا کی سب سے بڑی مسئیبت ہمارے ساری ہے وہاں کار میں آیا ہوا بندہ ہے بڑا ٹھیک ٹھاک وہ کہنے لگا صرف ایکسل ہی میں نے آپ سے مانگا تھا تو آپ نے جلدی میں مجھے یہ ایریل دے دیا باپس لو مجھے صرف ایکسل ہی دو تو دکان دار نے کہا کہ بھرکیا ہو گئے صرف ہی ہوتا ہے اس کو بھی صرف کہتے اس کو بھی صرف کہتے تو کہتے ہوں گے مجھے تو صرف ایکسل چاہیے تو میں نے گھر جا بچارہ پھٹ پڑا پتہ نہیں کتنا دکھی وہ کہتے میری بیگم نے مجھ سے صرف ایکسل سے یہ کپڑے دلوانے ہیں تم لوگوں نے دکان دار نہیں ہے ہم نے اپنی دکان دار کہتے ہیں بھار میں جائے تمہاری دکان دار چلے نا چلے میرا گھر نہیں چلنا میری بیگم نے مجھ سے وہ صرف ایکسل سے کپڑے دلوانے ہیں ورنہ ہماری لڑائی ہو جائے گی پتہ نہیں اس نے مزاک میں یا حقیقت میں کہا تو دنیا بھائی دیکھنے میں لگتی یا گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے یہ بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے پتہ نہیں بچارے کے ساتھ گھر میں کیا بھاؤ اس کی بکرہ ہی ہے تو اس لیے جو دنیا دیکھنے میں ہم نے کہنا ہے روٹین لائف روٹین لائف باہر سے ہمیں نظر آ رہی ہے سب کی بڑی اچھی لیکن اندر سے دکھی ہے سب سنسار ہی ہوتا ہے کسی کو بھی فرول کے دیکھ لیں اوپر اوپر سے راہ خبجی ہوئی نظر آئے گی آپ کو اندر سے چنگاریاں آپ کو نظر آئیں گے تو دکھ جو ہے یہ زندگی کے ساتھ ہے لیکن اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے اس کو لے کے کیسے چلنا ہے یہ ہم انشاءاللہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں آگے بڑھنے کی اور زندگی کو اچھے طریقے سے جتنا ہو سکے اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اپنا اور اپنے بیماروں کا خواہ وہ تھوڑے ہیں ذہنی ہیں جسمانی ہیں روحانی ہیں جیسے بھی ہیں ان کا خیال کیجئے اللہ رب العزت آپ سب کو جزائی خیر عطا فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ